بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر شازمینہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب کیانل جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اپنی ویڈیوز کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ڈیفرنٹ ڈیزیزز کے حوالے سے اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں ان کی قوزز اور سمٹمز کے اوپر اس کے ساتھ ہومیوپیتھی ہماری کس طرح سے مدد کرتی ہے ان تمام ڈیزیزز کو کیور کرنے میں اس کے علاوہ ہم کچھ ہوم ریمیڈیز کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں تاکہ میڈیسنز کی بغیر آپ اپنے بہت سے مسائل کو حل کر سکیں تو آج کی ویڈیو میں بھی میں آپ کے لیے بہت زبردستی ہوم ریمیڈیز لے کے آئیوں اسپاگول کے حوالے سے اسپاگول جس کو سیلیم ہسک بھی کہا جاتا ہے آج ہم اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے میں آپ کو بتاؤں گی اسپاگول کے فوائد کے حوالے سے کہ اس کے بینیفٹس کیا کیا ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے اس کو یوز کس طرح سے کرنا ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ انپومیٹیو ہونے والی ہے ویڈیو کا کوئی پارٹ بھی سکپ کیے بنا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن یہاں پر اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میں جب بھی کوئی نئے ویڈیو پوسٹ کروں تو سب سے پہلے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملے تو چلے جی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اسپاگول سیلیم ہسک یا اس کے علاوہ اسپاگول کا چھلکہ یہ دراصل ایک فائبر سپلیمنٹ ہے اور اس کے بے انتہا فوائد ہے تو آج ہم ان کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے تو سیلیم ہسک جو ہے جو کہ اسپاگول کا چھلکہ ہے یہ دراصل اسپاگول کا جو بیچ ہوتا ہے اس کی آوٹر کورنگ ہوتی ہے یعنی کہ اس کا چھلکہ ہوتا ہے اور اس کے اندر بہت زبردست لیگزیٹیف پوپرٹیز پائی جاتی ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فائبر سپلیمنٹ ہے تو اس کے اندر سولیبل فائبر جو ہے وہ سیونٹی پرسنٹ پائی جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان سولیبل فائبر جو ہے وہ تھرٹی پرسنٹ پائی جاتا ہے یہ وارڈر لویگ ہے یعنی کہ یہ پانی کو اپنے اندر ایبزوب کر لیتا ہے آپ اگر اس کو پانی کے اندر مکس کریں گے تو یہ اپنے سائز سے دس کنا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت زبردست پری برائیوٹک ہے یعنی کہ یہ آپ کی گٹ کی ہیلتھ کے لیے بہت زبردست ہے آپ کا جتنا بھی ڈائیجیسٹیف ٹریک ہے اس کے اوپر اس کے بہت اچھی ریزرز دیکھنے کو ملتے ہیں سب سے پہلے اس کے بینیفٹ کے حوالے سے بات کریں تو یہ آپ کی کونسٹی پیشن کو ریلیف کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے اگر آپ کو لمبے عرصے سے کونسٹی پیشن کا مسئلہ ہے تو آپ اس پہول کو ضرور استعمال کریں اس کے علاوہ یہ آپ کی بوڈی میں سے ٹاکسنز کو ریموف کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے اس کے ساتھ یہ آپ کی لیور کی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ یہ آپ کی ڈائیجیشن کو امپروف کرتا ہے آپ کا پورا جو گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریک ہے اس کے اوپر اس کے بہت اچھے ریزرٹس ہیں اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر لیکزیٹیف پروپرٹی بھی پائی جاتی ہے تو یہ آپ کے سٹمک کو آپ کی انٹسٹائنز کو لوبریکیٹ کر کے رکھتا ہے اس کے علاوہ یہ آپ کے ڈیفرنٹ نیوٹرینٹس کی ایبزورپشن میں بھی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے اندر دونوں طرح کی فائبر پائی جاتے ہیں تو یہ آپ کے نیوٹرینٹس کو بھی ایبزورپ کرنے کے لیے بہت اچھا رول ادا کرتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو سینے کے اندر جلن یعنی کہ ہارٹ برن کا مسئلہ ہے یا آپ کو گیسٹروائٹس کا مسئلہ ہے میدے کی سوزش کا انفلامیشن کا مسئلہ ہے تو یہ اس کو بھی بہت اچھے سے ٹریٹ کرتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو میڈابولک سنڈروم کا مسئلہ ہے تو یہ اس کو بھی کیور کرتا ہے اس کے علاوہ یہ آپ کے belly fat کو reduce کرنے کے لیے بہت ہی important ہے ساتھ ساتھ یہ تو سارے benefits ہوگے اس کے GIT track کے حوالے سے اس کے علاوہ یہ آپ کی immunity کو boost up کرتا ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جو immunity ہے وہ 60% آپ کی immunity base کرتی ہے آپ کی gut کی اوپر اگر آپ کا gut strong ہے آپ کا GIT track strong ہے تو آپ بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ آپ کی GIT track کی functioning کو improve کر کے آپ کی overall immunity کو boost up کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ کے BP کو control کرتا ہے آپ کا bad cholesterol جو ہے اس کو کم کرتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو irritable bowel syndrome کا مسئلہ ہے تو یہ اس کو بھی cure کرتا ہے آپ کے heart کی اوپر بہت اچھے سے کام کرتا ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ کو skin dryness کا مسئلہ ہے اگر آپ کی skin بہت زیادہ dry ہے تو یہ اس کے لیے بہت ہی اچھا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو split ends کا مسئلہ ہے آپ کو دو موئے بالوں کا مسئلہ ہے تو یہ اس کو بھی ٹھیک کرتا ہے اس کے ساتھ جن females کو licoria کا مسئلہ رہتا ہے یہ اس کو بھی cure کرنے میں help out کرتا ہے تو یہ تو ہوگی اس کے benefits کے حوالے سے بات اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے اس کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے جب بھی آپ نے اس پغول کا استعمال شروع کرنا ہے تو اس کے ساتھ آپ نے اپنا water کا intake بڑھا دینا ہے کیونکہ یہ آپ کی body کے اندر سے بہت بڑی amount کے اندر water absorb کر لیتا ہے تو جب بھی آپ اس کو use کریں گے اس کے ساتھ آپ کو اپنا water کا intake بھی زیادہ کرنا پڑے گا اس کے علاوہ آپ نے اس کو لینا کس time پہ ہے آپ اس کو کسی بھی time پہ لے سکتے ہیں morning میں لے سکتے ہیں night میں لے سکتے ہیں لیکن آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ اس کو کھانے سے پہلے فورا یا کھانے کے بعد فورا سے نہ لیں بلکہ آپ کوشش کریں اس کو empty stomach لینے کی اگر آپ کو acidity کا مسئلہ ہے heart burn کا مسئلہ ہے میدے کے اندر جلن اور تضابیت کا احساس ہے آپ کو تو اس کے اندر آپ نے اس پغول کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے simply آپ نے ایک چمچ اس پغول کا چھرکہ لینا ہے اس کو آپ نے ایک کلاس پانی کے اندر mix کر کے دو سے تین منٹ انتظار کریں جب وہ تھوڑا سا اپنے size کے اندر دھگنا ہو جائے تو اس کے بعد آپ اس کو پی لیں اس کے علاوہ اگر آپ کو diarrhea کا مسئلہ ہے آپ کو lose motion کا مسئلہ ہے تو اس میں آپ نے اس پغول کو curd کے ساتھ یعنی کہ دہی کے ساتھ استعمال کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو constipation کا مسئلہ ہے cup's کا مسئلہ ہے تو اس کے اندر آپ نے اس کو کسی بھی گرم چیز کے ساتھ استعمال کرنا ہے آپ اس کو گرم پانی کے اندر استعمال کر سکتے ہیں یا گرم دودھ کے اندر استعمال کر سکتے ہیں آپ نے ایک گلاس گرم دودھ کا لینا ہے اس کے اندر ایک چمچ اس پغول کا ڈالنا ہے اور اس کو mix کر کے تھوڑا سا اس کو expand ہونے دیں پھولنے دیں اس کے بعد اس کو استعمال کر لیں اس کے علاوہ اگر آپ کو ڈرائی سکن کا مسئلہ ہے تو آپ نے اسپاگول کا ایک چمچ تھوڑے سے پانی کے اندر مکس کر کے آپ اس کا ایک پیسٹ بنا لیں اور اس کو آپ اپنے فیس کی اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ اپنی پوری باڈی کی اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کی جو سکن ہے وہ رپیئر ہوگی آپ کی ڈرائی نس دور ہوگی بلکل ایک نم آپ کی سکن جو ہے وہ سمود ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ کو سپلٹ ٹینڈز کا مسئلہ ہے دو موئیے بالوں کا مسئلہ ہے تو اس کے اندر بھی آپ نے اسپاگول کا اسی طرح سے پانی کے اندر پیسٹ تیار کر لینا ہے اور اس کو اپنے بالوں کی اوپر اپلائی کرنا ہے تقریباً ایک سے دو مہینے آپ لگتار اس کو اپلائی کریں گے تو آپ کا جو سپلٹ ٹینڈز کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا اب اگر بات کریں کہ آپ نے اس کو لینا کتنی کونٹیٹی کے اندر ہے تو ون ٹی سپون ایڈرز کے لیے ڈیلی بیسٹس کے اندر برکل سے کے علاوہ جو بچے فور ٹو سکس یل سے اباب ہیں آپ ان کو ہاف ٹی سپون دے سکتے ہیں اگر آپ ضرورت سے زیادہ اس کو استعمال کریں گے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے کہ آپ کو ڈائریا کا مسئلہ ہو سکتا ہے انفلامیشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے بلوٹنگ پیل ہو سکتی ہے پیٹ کے اندر اس کے علاوہ آپ کو سٹرمک پین، کریمز کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور اگر آپ کو آئی بیس کا مسئلہ ہے تو وہ بھی آپ کا بڑھ سکتا ہے اگر آپ اس کو بہت زیادہ ماؤنٹ کے اندر استعمال کریں گے تب کی میں بات کریں اس کے علاوہ پرگننسی کے دوران آپ نے اس کو نہیں استعمال کرنا یا اگر آپ کیڈنی پیشنٹ ہیں تو آپ نے پھر اس کو avoid کرنا ہے اور اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو استعمال کتنے time period کے لیے کرنا ہے آپ نے اس کو برکل لگتار استعمال نہیں کرنا one week آپ اس کو استعمال کریں گے اس کے بعد آپ 10 to 15 days کا gap دیں گے اور اس کے بعد دوبارہ سے آپ اس کو one week کے لیے استعمال کریں گے آپ نے برکل اس کو routine کے اندر نہیں شامل کر لینا کہ آپ برکل اس کی اوپر dependent ہو جائیں constipation کو لے کے اور باقی مسائل کو لے کے بلکہ آپ جو دوسری natural چیزیں ہیں جیسے vegetables ہوگی fruits ہوگی ان میں سے بھی آپ fiber کی بہت بڑی amount حاصل کر سکتے ہیں تو آپ ان کا intake بڑھائیں بجائے اس کے کہ آپ بلکل اس پر بول پر dependent ہو جائیں تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو like کے button کو press کرنا مت بھولیے گا اس کے ساتھ comment section میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں اس کے علاوہ میرے چینل کو subscribe کر کے بیل آئیکن کو press کر دیں تاکہ میں جب بھی کوئی نیو ویڈیو پوسٹ کروں تو سب سے پہلے اس کا notification آپ کو میرے thanks for watching اللہ حافظ